کہ اپنے بچے کو وہ آمیر خان سے ملا رہا ہے اور آپ کے بچوں کو خان سے لڑا رہا ہے اس نے تنس بھی کیا کہ بھائی پتا کرئے کہ یہ ہندوستان کا ہوم منسٹر ہے کسی بس کا کنڈیکٹر ہے تو شاہین باگ شاہین باگ چلے رہا ہے کیا یہ ڈگنیٹی ہے ہوم منسٹر کی کہ بھارت دیش کے ٹکڑے کرنے کی کیوں تیاری ہے دیش کے غداروں سے کہہ دو دھرتی جان سے پیاری ہے اور پیار بھرا ہے اپنا سینہ اور ترشول تمہارے ہیں رنگ بیرنگے پھول ہمارے اور ببول تمہارے ہیں اور نفرت کی جو شکچہ دیتے کہ نفرت کی جو شکچہ دیتے وہ اسکول تمہارے ہیں اور دیش بیچ کر دھن ارجی تو بس یہ اصول تمہارے ہیں اور آنے والی نسلو اب یہ تم پہ ذمہ داری ہے دیش کے غداروں سے کہہ دو دھرتی جان سے پیاری ہے کہ جلتی ہے ہندوستان کی دھرتی دہشت کے انگاروں سے مہنگائی لپٹی ہے یہاں پر ہر گھر کی دیواروں سے ہوتی ہے ہر بات ہمارے ملک میں اب تلواروں سے کس کا خون بہا ہے پوچھو دھرم کے ٹھیکے داروں سے یہ دھرم کے ٹھیکے داروں سے کہ اب جل جاؤگے اب جنتا کا ہر آسو چنگاری ہے دیش کے غداروں سے کہہ دو دھرتی جان سے پیاری ہے Hello and welcome to Indian Media Book. My name is Zakir. The protests which were led by students in Aligarh Muslim University in the month of December were the precursor for what would later on become a people's uprising against NRC and CAA. Today to discuss about how these protests were triggered and what is the future for the protest movement across India we have with us today Mr. Huzaifa Aamir Rashidi who is the honorary secretary of Aligarh Muslim University student union. Welcome to the show Mr. Huzaifa. آپ یہ بتائیے کہ Aligarh میں جو protest شروع ہوئے تھے یہ کیسے ہوئے تھے, اس کی reaction کیا تھی and what were the consequences of this and how did this influence your movement پھر بنی اب دیکھیں جب یہ bill پاس ہوا citizenship amendment bill جس دن لوگ صبح میں اسی کے next day ہم لوگ نے جنتر منتے میں پروٹس کیا اور اسی دن رات سے Aligarh Muslim University کے باب سید پہ اس کے خلاف ایک movement کی شروعات ہوئی اور تیرہ تاریخ کو ہم نے جو ہے ایک بہت بڑا پروٹسٹ اورگنایز کیا ایمیو جاؤ مسجد ٹو ڈسٹرک ایڈنسٹریشن ڈسٹرک میڈیسٹریٹ کے آفیس پہ تقریباً 20 ہزار اسٹوڈنٹ تھے اس مارچ میں اور پھر ہم نے اس کو ممرانڈم دیا اور بہت ہی کوئی والنٹ نہیں ہوا وہاں پہ اس فول مارچ تھا وہ اسی کے بعد پندرہ دسمبر کو جامعہ سٹوڈنٹس پر جس طریقے سے لاٹی چارج ہوئی لائبری کے اندر گھس کر کے ٹیئر گیس مارے گیا ان پر اٹیک کیا گیا اور پھر اسی کے بعد جب وہ بات Aligarh تک پہنچی تو Aligarh کے سٹوڈنٹ باب سید پہ گیدر ہونے لگے اس کے خلاف سولیڈیٹی میں سٹوڈنٹس کے لئے ویڈن ٹو آور پھر وہی سیم سیچویشن جو دلی میں تھے جامعہ ملی اسلامیہ میں وہ Aligarh مسلمی انیورسٹی میں شروع ہو گئی آپ سوچیں کہ Aligarh مسلمی انیورسٹی کی سو سال کی ہسٹری میں اتنا بروٹل اٹیک آشٹیک نہیں ہوا جس طریقے سے اس کے بعد اٹیک شروع ہوا پولیس نے جو ہے لاٹیاں برسائی گولیاں برسائی ٹیئر گیس مارنا شروع کی اس کی بھی ایک لیمیٹیشن ہے اب اگر ٹیئر گیس بھی ماریں گے تو 45 ڈگری کی انگل سماریں گے میں ویڈیوز دکھاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے پورا سٹریٹ فائر کیا اور یہی بھی نہیں اس کے بعد ہوسٹل کے اندر گھس کر کے رات میں جو لڑکے درک کے جائے گھر میں ہوسٹلوں بند ہو گئے اپنے ان کے دروازے توڑ کر کے کھیچ کر کے ان کو مارا گیا پیٹا گیا اور تقریبا پچاس سے باون سٹوئنٹس کو ففٹی ٹو سٹوئنٹس کو انہوں نے رات میں ڈیٹین کر لیا اور رات بھر ان کو ڈیٹین کیا کہاں رکھا پتا نہیں اور اتنا برا ان کے ساتھ اسالڈ کیا تھا کہ صبح نیکس ڈی رات میں جا کر کے جب پریشر بنایا ہم لوگوں نے تو انہوں نے سٹوئنٹس کو چھوڑا اور جب ہم لوگ ان کو ریسیف کرنے کا الگ الگ تھانوں میں تو کوئی بھی سٹوئنٹ چل نہیں پا رہا تھا رات بھر وہ چلاتے رہے درد سے ان کو کوئی فسٹیڈ نہیں دیا گیا وہ تڑپتے رہے ان کو فوراں ہم لوگ نے ایمبولینس میں بھر کر کے میڈیکل پہنچایا اور آپ اسی کے بعد دیکھیں کہ اس کالے قانون کے خلاف کہ جو چنگاری نکلی جامعہ ملی اسلامیہ سے اور علی گرد مسلم یونیورسٹی سے وہ شاہین باغ ہوتے ہوئے اس وقت پورے ہندوستان کے اندر شولہ بن کر کے اُبھر رہی ہے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اور ہر طرف لوگ بٹھے ہیں تو اس مومنٹ کی شروعات کہیں نہ کہیں جامعہ ملیہ سے اور علی گرد مسلم یونیورسٹی سے اور شاہین باغ سے ہوئے صحیح ہے اب اتنے پروٹیس ہو رہے ہیں شاہین باغ آپ نے جو بولا آپ یہاں بیلال باغ بھی ہیں جہاں پہ آپ تقریر دیئے تھے اور وہاں ہپنگ اتر پردیش میں بھی ہو رہا ہے مہاراسترہ اور تمام نادو میں it's everywhere but despite اتنے intense پروٹیس the government is still hell bent on implementing NPR اور نرز اور کہہ رہے کہ اپریل 1st کے بعد they'll implement this so how do you see that protest کا کچھ نتیجہ ہو رہا ہے کیونکہ the government is unmoved they still want to go ahead how do you see this and how do the student community ان میں کیا باتشیت ہو رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے next کسی بھی چیز میں دیکھے وقت لگتا ہے ابھی آپ نے اتر پردیش کی بات کی تھی اتر پردیش ایک واحد ایسا سٹیٹ ہے کہ اس مومنٹ میں تقریر میں سب سے زیادہ کیجوالٹی وہاں پہ ہوئی تیس سے چاریس پچاس لوگ مار دیا گیا پولیس کی گولیاں کا نشانہ ہوئی اور خاص کر کے ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جائے ایک ریلیجن کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جائے تو آپ اس سے احساس لگائے کہ کس طرح سے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے مومنٹ چل رہا ہے اور صرف مسلمان نہیں ہے روٹے جو بھی انصاف پسند لوگ ہیں جو بھی ہندوستان کو ایک سرکولر سٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہندوستان کی جو ایک الگ پہچان ہے پوری دنیا وہ پہچان کو بچاننا چاہتے ہیں وہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں صرف ہندو ہمارے ساتھ ہیں مگر جو بھکت ہیں ان کے جو ان کے پیٹ ہیں ان کے پپٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں آپ دیکھیں شاہن باغ میں ہریانہ سے اور الگ الگ پنجاب سے چل کر کے پورا جتھا آرہ سکھو گا وہ اپنے کھانے پینے کا سامان لے کر آرہا ہے خود بنا رہا کھلا رہے ہیں بہت سے ایسے ہندو لوگ ہیں جو آ کے وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں الگر کے اندر میں بتاؤں لوگ ایسے بیٹھ رہے ہیں یہ پرسپشن بنایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان 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 کر کے آپ سوچیں دلی کا الیکشن ہوا وہاں پر ان کے پاس ایشوی نہیں ہے کہ کس پہ بات کر رہے ہیں کہ صرف ہندوستان پاکستان ہے ہندوستان پاکستان کی بات کر رہے ہیں کسی نے تنز بھی کیا کہ بھائی پتا کرئے کہ یہ ہندوستان کا ہوم منسٹر ہے کسی بس کا کنڈیکٹر ہے تو شاہین باک شاہین باک چلے رہا ہے کیا یہ ڈگنیٹی ہے ہوم منسٹر کی اور جو بات آپ نے کہی کہ حکومت ایک انج بھی پیش اٹنے کی بات نہیں کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کے لئے وقت لگتا ہے ہندوستان جب آزاد ہوا جب یہاں پر بریٹش رول تھا جب وہ لوگ ظلم کر رہے تھے ہاں کے لوگوں پر تقریباً سو سال لگا ایٹین فٹی سیون کے بعد ہمارے نائنٹین فٹی سیون میں جا کر کے ہمارا ملک آزاد ہوا سو سال ایک بڑا وقفہ ہوتا ہے اور جو لوگ اس طریقے کی ظلم زیادتی کر رہے ہیں جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اس طریقے سے نفرت گھول دی ہے کہ پتے پتے کے اندر ان لوگوں نے سمپردیکٹہ گھول دی ہے ریجیس وہ گھول دیا ہے ان لوگوں نے نبے سال محنت کی گراؤنڈ پہ زہر کی فصل گوئی ہے تو اس کو کٹنے میں تو وقت لگے گا اور ابھی ہمیں نبے دن بھی نہیں ہوا مگر آپ یہ جانئے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ابھی بھی ہمارے حوصلے ٹوٹے نہیں ہیں ہماری یونیورسٹی کے دو سٹوئنٹ کے ہاتھ کٹ دیئے گئے جامیہ کے دو سٹوئنٹ کے آت چلی گئی کئی سٹوئنٹ ایسے دپریشن میں کہ آج بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں یو پی کا حال پتہ ہی ہے آپ کو چننہی میں بھی آپ کے بلاتی چارج کیا گیا اور بہت دور مت جائی بینگلور میں ہم لوگ ہیں بینگلور میں کیا ہو رہا ہے ابھی میں مل کے آ رہا ہوں لڑکوں سے کئی لڑکوں پر سریسن چارجز لگائے گئے ہیں آپ کے ہاں پہ بننا گتیا ہے کوئی جگہ ہے وہاں پر آریس ایس کے گونس ریلی نکال رہا ہے چن چن کر کے جس پہ ماشاءاللہ یہ سب سے لکھا ہوا ہے ان کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے ڈلی آپ کے سامنے ڈلی کے اندر کیا ہوا ڈلی کے اندر ان کی پارٹی کے امیل لے کچھ کام پہلے کیا گیا ان کا ایک ایم پی کہتا ہے کہ ہم مسجدوں کو توڑ دیں گے دوسرا منسٹر کہتا ہے وہ اسٹیٹ منسٹر ہے اس کا وہ کہتا ہے کہ کھولی رام کی دیش کے غدداروں کو اور گولی مارو ڈیش کو آپ سوچیں اس پر کوئی فیر نہیں ہو رہی ہے اب ہم نے یہ عظم کر لیا ہے خاص کر کے جو پورے ہندوستان کی سٹوڈنٹ ہے ہم لوگ پورے ملک میں ہیں ابھی ہم لوگ بیہار تھے بنگال تھے جھارکھن تھے تمیلناڈ ہوئے ابھی کھناٹکا مہرکل مہاراست جا رہے ہیں سارے لوگوں نے یہ عظم کر لیا ہے کہ اب ان کی گولیوں سے لاتھیوں سے مقدموں سے ڈڑنے والے نہیں ہیں ہم سلط سے لے کے سنسط تک اور سنسط سے لے کے کوٹ تک تب تک لڑیں گے جب تک یہ سارے چیزیں رول بیک نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے بھی ایشوز ہیں جو تیہتر سال جب آپ کسی چیز کو دباتے ہیں زیادہ تو پھر وہ پھٹتا ہے یہ لوگ گستہ پھٹا ہے اب ہم پیچھے اتنے والے نہیں ہیں جی سو ایسے تک لڑی دلی ہم ہم وہاں کی مسلم کمیونٹیز وہاں کی انتیسپیٹن کہ ایسا کچھ دنگے ہوں گے وہاں کی وہاں کی جیسے کونسکوینس ہوئے یہ پورا پر پلانت اور جو لوگ اس کو رائٹ کہہ رہے وہ رائٹ نہیں تھا یہ جنوسائیت تھا میگویسے میگویسے ہاں کم مسلم پرپیرد نہیں تھے کیونکہ بی جی پی اور کیا کر سکتی ہے تو یہ ان سے پوچھئے جن لوگوں نے کیا ہم کیوں پرپیرد رہے تھے یہ ملک ہمارا ہے ہمارے آبا ازداد اس ملک کو چھوڑکا گئے گئے اگر ہم نہیں گئے اس لیے کہ ہمیں اس ملک کے چیزوں سے محبت تھی اور اس کا سلح ہمیں یہ مل رہا ہے ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں ڈیموکریٹک انداز میں بہت ہی پیسپولی پروٹیسٹ کر رہے تھے اور شاہنباگ پچھلے دو مہنے سے چل رہا ہے کیا آج تک وہاں اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوئی کیا آج تک کسی نے کسی کے اوپر پتھر مارے یا کسی کے اوپر گولیاں چلائیں آپ دیکھیں جب یہ سٹیٹمنٹ آیا گولی چلانے والا اس کے اگلے دن جامیہ اور شاہنباگ پر گولیاں چلیں ان کے لوگوں نے گھس کر کے گولیاں چلائی میں آپ کے چینل کے ذریعے ہندوستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ان کی کرونالوجی کو سمجھئے یہ جو کرونالوجی کی بات کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تو یہ لوگ لندن اور امریکہ میں پڑھاتے ہیں اب یہ ایک ٹوٹ کیا تھا جس آدمی نے یہ نعرہ لگا اس نے ایک ٹوٹ کیا تھا فوٹو کہ اپنے بچے کو وہ آمیر خان سے ملا رہا ہے اور آپ کے بچوں مطلب آپ اپنے بچوں کو خان سے ملا رہا ہے اور آپ کے بچوں کو خان سے لڑا رہا ہے ان کے ہاتھ میں کٹا اور پسٹل دے رہا ہے اس کو جتنی جلدی یہ لوگ سمجھیں گے خاص کر کہ مہندووں سے کہوں گا جتنی جلدی سمجھیں گے اتنا فائدہ ہے یہ تو بہت دیر ہو جائے گی اور جہاں تک نیتا کھڑوں کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اگر ٹرم کے جانے کے بعد یہ لوگ نہیں ہٹے کھلا تھریٹ کر رہا ہے تو ہم ان کو اپنے طریقے ساتھ آئیں گے تو وہ کون سا طریقہ تھا آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے شروعات کی اور پورا نیشنل میڈیا آپ سوچیں کہ یہ لوگوں کو جان جا رہی ہے لوگوں کو کٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے لوگ مر چکے ہیں ان کے بعد مارا جا ایک پورا سٹیٹ ریسپانسٹ تھا آپ سوچیں کہ پولیس والے پولیس کا کام کیا ہوتا ہے جب وہ شفعت لیتے ہیں پلج لیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے رکشہ کریں گے مگر ان لوگوں نے باقاعدہ پکل کر کے ان کو مارا ان کو خون بہ رہا ہے ان سے نعرہ لگوا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے آزادی لے گا کیا اس طرح کی وڈنگ ہو سکتی ہے اس میں سے ایک بندہ مار دی گا جی فیضان تو اس طریقے سے ہوا ہے وہاں پر اور یہ پورا پریپناہ تھا اور آپ سوچیں کہ ان پر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر کوئی افیار نہیں ہوئی پورا کس کو بنایا گیا تارگٹ کیا گیا تاہیر حسین کو ہائی کوٹ ڈیل ہی نے آرڈر کیا پولیس کے افیشل کو فٹکار لگائی ڈائٹ لگائی کہ آپ نے ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا اگر جس دن یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا اس دن راپ نے اس سے گرفتاری ہو گئی ہوتی تو اتنے لوگوں کی موت نہیں ہوتی اس میں انکت بھی کی موت ہوئی اس میں مزفر کی بھی موت ہوئی آج کون ان کا پرسانے حال ہے ان کے آسو پوچھنے والا کون ہے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے آپ سوچی لوگ اپنے پوری عمر لگا دیتے ہیں گھر بنانے میں اور یہ لوگ شرم نہیں کھاتے لوگ گھر کو جلانے میں اگر اسی ٹام ایکشن ہو گیا تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی سپریم کورٹ کے ایک جہ جہ نے آرڈل کیا تو اگلے جہ نے اس کا ٹانسفر کر دیا گیا کون سا کانون ہے ہندوستان کے اندر یہ پوری ڈیٹیٹرشپ چل رہی ہے یہ مونے پولی کو اپنانا چاہ رہے ہیں اور اس کے خلاف اگر آج لوگ نہیں نکلیں گے تو یقین مانی ملک تھوڑ جائے گا اور آنے والے جنریشن ماف نہیں کرے گی جی سو like i was telling before government is helvent on implementing NPR اور NRC اس کے بعد سو what is the conversation among students کی کیا کرنا چاہتے ہیں کہ student کیا کرنا چاہتے ہیں in case they go ahead and implement us do you have any strategy across India کیونکہ آپ تو پوری ہم لوگ یہی کر رہے ہیں پوری ملٹ کے اندر جتنے بھی student union ہیں ان کو جوڑ گئے ہیں ان کو unite کر رہے ہیں ان کو ایک umbrella کرنے چلا گئے ہیں اور یہی planning ہے ہم لوگ کے ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ کہہ رہے ہیں ایک انچ کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ٹھیک ہے وقت لگے گا بہت سے چیزیں بعد میں roll back کی گئی ہیں آپ کا تلنگانہ ہی کا issue تھا کتنی قربانیاں دی گئیں تب جا کے تلنگانہ کا الگ state بنا تو ٹھیک ہے قربانی مانگتے ہیں ہم قربانی دیں گے مگر ہم اس کو نہیں implement ہم لے دیں گے یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے جو ہمارا democratic right ہے ہم اس کے حساب سے لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے آخری ساس تک لڑیں گے جب تک یہ لوگ رکتے نہیں ہیں اور اس کے بعد کوٹ میں چل رہا ہے آپ سوچیں کہ سپریم کوٹ پہ ہم لوگ کو برسا بچا ہے کہ وہ صحیح کرے گا عدل و انصاف کرے گا مگر اب پتہ نہیں کیوں شک ہونے لگا ہے ان کے ایکٹیوٹیز سے پاس کے ایکٹیوٹیز کو دیکھئے آپ سوچیں کہ پورے دیش کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں لوگ لاتھیوں کا گولیوں کا شکار ہو رہے ہیں پولیس کی اور آپ نے بائیس فروری کی ڈیٹ کو ڈھا کر چار ہفتے کا ٹائم دی دیا گورنمنٹ کو ان کا فیضہ کیا بنتا تھا کہ وہ اس پہ وہ کرتے مگر یہ کہیں نہ کہیں اس طرح کیسے بتا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر سے ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے تو اس کے خلاف ہم لوگ کو آنا ہوگا جو ہندوستان کے امن پسند لوگ ہیں انصاف پسند لوگ ہیں اس سے کہوں گا کہ نکل کر کے آئیے اس کے خلاف جتنی دیر کریں گے اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اور جب ہی یہاں کی بات ہو رہی تھی بینگلور میں مجھے بتایا لوگوں نے کہ مینگلور میں بھی اٹیک کیا گیا پروٹیسٹرز کے اوپر فاطمہ لطیف کا مسئلہ کیا ہے یہاں پر کہ اس کی صرف ریلیجیس ایڈنٹیٹی کی وجہ سے اس کو مارا گیا مدفت سوسائٹ کرنے پر مجبور کیا گیا تو کہاں جا رہا ہے ملک اب بطور اس کے جس کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے کہ اب ہم جو ہے ظلم کو نہیں سہیں گے اور ہم کسی پہ بھروسہ بھی نہیں کریں گے اب ہم اپنی خود لیڈرشپ پیدا کریں گے سیوینٹی تھری ایر ہم نے جو ہے لوگوں پہ بہت بھروسہ کیا مگر سارے لوگوں نے ہمیں دھوکا دیا ڈلیلی کا جب سانحہ ہوا آپ سوچیں کہ بی جے پی جو ہے اس کو پوری کیپچرنگ دی ہوئی ہے جو ایک بندہ ہے ان کا جو پورا ایک چیز ہے اس کے لیے جو پورا ذمہ دار ہے ابھی پرسو اس کو وای پلس سیکیورٹی دے دی گئی جس کو آدمی کو جیل میں ہونا چاہیے تھا اس آدمی کو وای پلس سیکیورٹی دی جا رہی ہے جی ریوارڈ مل رہا ہے جی ریوارڈ مل رہا ہے اس کو پر ہمارے لوگ تڑپ رہے ہیں لائپ ویڈیوز چلا رہے ہیں پولیس کو کال کر رہے ہیں آڈیو ریپورڈنگز موجود ہے کہ لوگوں نے تاہی مرتبہ سو نمبر پر فون کیا پولیس کو فون کیا کل بی بی سی کی ایک انویسٹیگیشن ریپورٹ بھی آئے تھی جس میں جو دنگائی تھے جو مارے تھے مسلمانوں کو ایک دنگائی بول رہا تھے جب ان کے پاس پتھر ختم ہو گئے پولیس سپلائے دم پتھر ویڈیوز بہت سی ہیں کہ ان کے ساتھ پولیس دور رہے ہیں کہ مارو اور ایسے الفاظوں کا استعمال کر رہے ہیں جس کو میں ہاں نہیں بول سکتا ویڈیوز نکل نکل کے آرہاں اور اس کے بعد وہ پرابلی بول کر رہے ہیں کہ ہم نے فلاں کو مارا ہے ہم نے ان کے گھر میں آگ لگائی ہے ہم نے ان کے گھر پر یہ کیا اس کے بعد بھی ان کی گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہیں جی so when you talk about leadership what are you indicating are you telling that مسلم should have their own political party یا what exactly ہم نے 73 سال ہندوستان کے لوگوں پر حروسہ کیا جی سیکلوریزم کا بیڑا اپنے سر پر اٹھایا مگر بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا سچر کمیٹی کی ریپورٹ یہ چلا کر کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں کو ہندوستان کے آزادی کے ٹائم پر اسی ایکسٹی ایک دیا گیا جن لوگوں کو ریزرویشن دیا گیا جن کی سب سے خراب کنڈیشن تھی اس ٹین آج ان سے بھی بوری کنڈیشن ہماری ہو گئی ایکنومکلی پولٹیکلی ایکنومکلی ہمارا ڈاؤن فول ہوا ہے کون ہے اس کا ذمہ دار اب ہم اس بنا پر ووٹ نہیں کریں گے کہ ہم کو ووٹ دوں تو فلا جیت کے آ جائے گا جیت کے آتا ہے آئے مگر اب ہمارا کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے دشمنی اور دوستی کا میار اس بنا پر ہوگا جو ہمیں ہمارے رائٹس دے گا کیونکہ ڈلی میں کسی طرح ڈالے گئے تھے لیکن نتیجہ تو سامنے ہے نتیجہ سامنے ہے ڈلی میں آپ دیکھئے کہ جس شاہین باگ کی بات ہو رہتی وہاں سے ان کا ایمال لے 75,000 ووٹ سے ایلیٹ کیا ایک بڑی مجورٹی سے جیت کر کے آئے سارے لوگوں نے یونیٹ ہوگا کرے ووٹ دیا کہ اچھا بات ہوگا اچھا کام ہوگا بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملا یہ گئرہ پولیس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے CCTV کیمرے آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کی فوٹیج کہاں ہیں ساری تین لاکھ کیمرے لگایا گیا دلی کے اندر بگوال ان کے اس کی فوٹیج دیں ہم کو ہم کورٹ میں جائیں گے اس کے خلاف کورٹ میں یہ نہیں لے کر کے جائیں جو بھی ایکیوز اس کو وہ کر رہے ہیں تو آپ نے تو اپنی پارٹی سے باہر ہی نکال دیا اس کو یا رنسٹیڈ جا کے راج گھاٹ میں بڑھ گئے ہیں آپ سوچیں کہ ایک پارٹی جس کا سامنے والا ہے اس کی پولیس پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے دنگائی کھولا تھا کوئی جان رہا اس کے بعد بھی اور انہوں نے اس کو پارٹی سے اگلے دن باہر نکال دیا جو چک چک کے کہہ رہا ہے کہ میں خود ہائیجیک ہو گیا تھا پولیس پالوں نے اسکرپمنٹ دیا ہے پرسو کال پرسو میں دلی پولیس نے کہ ہم ان کو وہاں سے آپریشن کر کے لے کر کے آئے تھے سیف کر کے اس کے بعد بھی اس کو پر ایکیوز بنا دیا گیا میڈیا ان کا ہے میڈیا نے فوراں ٹرائل شروع کر دیا اور یہی ہو رہا ہے شل جیل امام کی بات ہوتی ہے آپ میڈیا نے دیسائیڈ کرتا کہ اس ٹرپ پہ وہ رائش درو ہے لگے گا کی نہیں لگے گا دیش درو ہے کی نہیں لگے گا یہ تو کوٹ کا کام ہے نا کوئی بھی پکڑتا ہے آپ دیکھیں کہ فوراں ہیڈیسائیڈ کر دیں گے اس کا نام محید ہے تب تو ٹرائل نہیں چلے گا اس کا نام اگر اس کا نام حزیفہ ہے اس کا نام ماجید ہے تو اس پر فوراں ٹرائل چل دائے گا کہ یہ دیکھیں ٹرائل ہے سٹور یہ دیکھیں وہ کر یہ یہ کام کوٹ کا ہے نا اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ جب تک اگر میں آپ کو کہوں تو میں آپ کو گولی ماروں گا تو جب تک میں آپ پہ گن شورٹ نہیں کر گا تب تک مجھے مجھے پہ IPC 307 نہیں لگے گا اور اس کی 40 منٹ کی سپیچ کو کاٹ کے 2 منٹ کی سپیچ چلائے گئی تو یہ کام کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ دیش درو ہے کی نہیں ہے کورٹ میں چل رہا ہے مگر کس طرح سے پرسپشن بنا جارہا ہے آپ دیکھیں ایک خاص ریلیجین کے خلاف ایک خاص کامیونٹی کے خلاف یہ زہر گھرا جا رہا ہے جیس next to the leadership part جیسے ہم دیکھتے ہیں i mean this is one one instance i mean i think one of the rarest instance جہاں پہ جو مسلمش i mean مسلم issue particularly تو نہیں ہے لیکن effect زیادہ مسلم کو ہو رہا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ جو سامنے آئے ہیں جو leadership کو have taken the mantle of leadership are the youths یہاں پہ جو علماء تھے they've taken a back step in a way so how do you see this what is the future for muslim leadership in this country it is taking away political leaders تھے they are not leading this neither the علماء are leading this this is completely a new leadership جیسے شرجل imam کے وارے میں بول رہے تھے this way of thinking جو شرجل imam اپنے پورے speech میں بول رہتا ہے the way he thinks is completely different than جتنے بھی سارے جو mainstream leaders ہیں so how do you see this what is the future of leadership for muslims in india آپ دیکھیں کہ ہماری بے بسی دیکھو کہ ہم انہیں ہم درد کہتے ہیں جو اردو بولنے والوں کو دہشتگرد کہتے ہیں اور مدینے تک میں ہم نے ملک کے خاطر دعا مانگی کسی سے پوچھ اس کو وطن کا درد کہتے ہیں اور اگر دنگائیوں پر تیرا بس نہیں چلتا تو پھر سن لے حکومت ہم تجھے نامرد کہتے ہیں آگے آئیے آپ نے بات کے leadership کی آپ دیکھیں کہ انڈیپنڈنس کے بعد یہ پہلا موقع ایسا آیا ہے کہ ہمارا یوت ہماری ماں بہنیں نکل کر کے اس پورے مومنٹ کو لیڈ کر رہی ہیں چاہے وہ دلیلی کے اندر ہماری بیوٹیفل دادیز ہوں چاہے وہ جامیہ کے اندر ہماری بول بہنیں ہوں چاہے وہ علی گرد مسلم کی نورستی کے اندر ہمارے نوجوان ساتھی ہیں یہ لوگ مومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں پورے ہندوستان کے اندر ماس لیڈ کر رہا ہے اس کو اور تب ہی یہ مومنٹ چل بھی رہا ہے اگر یہ ون مین شو ہوتا تو اب تک گورنمنٹ اس کو منس کر کے ختم کر چکی ہوتی تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لئے ایک اچھا موقع بھی ہے کہ اس سے ہمارے نئی relationship نکل رہی ہے لکھنو کے اندر ایک جھاسی کی رانی بھی ہے جو اپنے بچے کو گود میں لے کر رہے ہیں پچھلے ایک مہنے سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے گھنٹہ گھر پہ اور ابھی کل لکھنو کے اندر بروٹل اٹیک بھی ان کے نکاب کو کھیچا گیا پولیس نے تو مگر ان سب کے باوجود بھی یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو اس حد سے زیادہ دھمکاتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو در دل سے ختم ہو جاتا ہے تو اب یہی ہو رہا ہے اور سارے لوگ نکل کر کے آ رہے ہیں کہ نئی جنریشن پر نئی لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت پورا ہندوستان کے اندر جو پانچ سو دلہ دل جہائن باگ بنے ہو گئے ہیں اس میں تقریباً سو دو سو لیڈرز ہم نے پیدا کر لی ہیں اور یہ وہ والے لیڈرز نہیں ہیں نہ وہ رسس اور بی ای پی والے لیڈر ہیں کہ لوگوں کو آپس میں لڑائیں ریلیجن کے نام پہ نہ یہ وہ والے ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم کریں گے ہم وہ والی لیڈرشپ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ہندوستان کو ایک پارورفل کنٹری بنا ہے اور یوتھی ہندوستان کا فیچر ہے تو ایسی منٹیلٹی لے کر کے ہم لوگ آ رہے ہیں اور اب ہم لوگ اپیل کریں گے اپنے اور لوگوں سے کہ ہمیں بھی موقع بھی دیا جائے 73 سال ہم نے آپ کو سپورٹ کیا آپ کو ووٹ کیا تو اب ہمیں بھی موقع دیا لیڈرشپ کرنے کا ہم دکھائیں گے اور جو لوگ اس طرح کے زہر پھیلا رہے ہیں ہمارے دین کے بارے میں ہمارے بارے میں یہ ہمارا ایسا دین نہیں ہے جو دین وضو کے دوران ناجائز پانی بہنے کی اجازت نہیں دیتا وہ کسی کا خون بہنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے اور جو لوگ ہمیں دہشتگرد کہہ رہے ہیں جو لوگ ہمیں دیش درو کہہ رہے ہیں ان کو میں اس بات سے جواب دوں گا کہ اصل دیش کا غددار کون ہے کہ بھارت دیش کے ٹکڑے کرنے کی کیوں تیاری ہے دیش کے غدداروں سے کہہ دو دھرتی جان سے پیاری ہے اور پیار بھرا ہے اپنا سینہ اور ترشول تمہارے ہیں رنگ بیرنگے پھول ہمارے اور ببول تمہارے ہیں اور نفرت کی جو شکچہ دیتے یہ چلاتے ہیں نا اپنی شاخہ ناکپور سے لے کر دینستان گونے تک کہ نفرت کی جو شکچہ دیتے وہ سکول تمہارے ہیں اور دیش بیچ کر دھن ارجیت ہو بس یہ اصول تمہارے ہیں اور آنے والی نسلو اب یہ تم پہ ذمہ داری ہے دیش کے غدداروں سے کہہ دو دھرتی جان سے پیاری ہے اور جلتی ہے دلی سے لے کر کے چننے سے لے کر کے لٹنوں سے لے کر کے علی گر تک رہی ہے کہ جلتی ہے ہندوستان کی دھرتی دہشت کے انگاروں سے مہنگائی لپٹی ہے یہاں پر ہر گھر کی دیواروں سے ہوتی ہے ہر بات ہمارے ملک میں اب تلواروں سے کس کا خون بہا ہے پوچھو دھرم کے ٹھیکے داروں سے یہ دھرم کے ٹھیکے داروں سے اور جو لوگ بھی ہیں کہ اب جل جاؤ گے اب جنتا کا ہر آسو چنگاری ہے دیش کے غدداروں سے کہہ دو دھرتی جان سے پیاری ہے اور جن لوگوں نے ابھی دلی کے اندر مسجدوں کو توڑا اور یہاں پر بھی کوئی مسجد کو نقصان پہنچا تھا انشاءال میں انگلور میں آئے ہیں بتایا ہم جو لوگوں نے کہ ہم کیا کہتے ہیں ہندوستان کا مسلمان کیا کہتا ہے کہ مندر میں بھی اوچ نیچ ہو یہ تو رام نہیں کہتا ستی بنا لو روپ کون اور کوئی یہ گھنشام نہیں کہتا اور ہندو دھرم سے نفرت کرنا یہ اسلام نہیں کہتا اور مسجد کی مینارے توڑو کوئی رام نہیں کہتا یہ کوئی رام نہیں کہتا نفرت کی دیوار گرادو یہ آواز ہماری ہے دیش کے غدداروں سے کہہ دو دھرتی جان سے پیاری ہے آشاءال میں لازٹ بات میں کہوں گا کہ آپ نے جو بات کہے کہ یہ لوگ کہہ رہا ہے پہل سے لاغو کریں گے ہم لوگ نے بھی یہ عظم کر لیا ہے کہ ہم بھی پیشے نہیں ہٹیں گے جو ہمارا دیموکریٹک رائٹ ہے اس کے طور پر ہم لوگ لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے اور اس کا رضل دھرے دھرے دکھ رہا ہے آپ دیکھ لیجے یہ لوگ گئے تھے کیا ہوا جتنی بھیر ان کے ریلی میں تھے اس سے زیادہ بھیر بھاروں کے اگنس میں کھڑی تھی ان کے مخالفت میں کھڑی تھی تو دھرے دھرے لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے اور ہندوستان کو زیادہ دنے میں سو سال لگے تھے وقت لگے گا مگر انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی سچائی کی ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ Warren بہت شکریہ AMSU wherein Alzheimer اور کیانہ کیوں پرالی بہت حقی طلب سنگ سر بوسی Eliza اور مسل سFR سر بہت شکریہ موسیقی